السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے بنی اسرائیل کی کہیں اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے اور کہیں ان کی مضمت ان کی برائی بیان کی ہے ان کی غلطیوں کا ان کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے یہ بنی اسرائیل ہیں کون آئیے آج کی اس مجلس میں جانتے ہیں بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا اسرائیل کے بیٹے اسرائیل کون ہے اب کن کے بیٹے کتنے بیٹے تو اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کون ہے یوسف علیہ السلام کے والد اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک اسحاق دوسرے اسماعیل اسحاق سے پورے تمام انبیاء جتنے انبیاء کو آپ جانتے ہیں تقریباً تمام انبیاء کا سلسلہ عساق علیہ السلام سے شروع ہو کر کے بعد میں چلتا ہے عساق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف اور پھر آگے چل کر کے سلیمان، داود اور پھر آخیر میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے اسی خاندان سے، اسی تسلسل سے ہیں اور دوسرے بیٹے اسماعیل ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخیر میں چل کر کے آئے سب سے آخر میں بیجے گئے تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یوسف بن یامین اور اس کے علاوہ دس اور تو یہ کل بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے بنے بارہ شاخیں نکلی اور پھر انہی سب کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا یہ بنی اسرائیل جو ہے امت محمدیہ سے پہلے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین سب سے افضل سب سے فضیلت والی امت اور قوم تھی جیسا کہ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ نے پوری دنیا پر بنی اسرائیل کو فضیلت اور برطری عطا کی تھی ان کا مقام اوچا کر رکھا تھا یہ بنی اسرائیل کی فضیلت اور بنی اسرائیل کا مقام تھا بنی اسرائیل کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت عظیم تھی اور اللہ نے ان کے ساتھ بہت سارے احسانات کیے من و سلوہ جیسی عظیم چیز جو کھانے اور پینے کے لیے بھیجی جاتی تھی کس قدر آسانیاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھی تھی لیکن یہ قوم بڑی ڈھیٹ زدی انا پرست تکبر والی قوم تھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل میں سے ہی ان کو یہودی کہا جانے لگا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بھی بنی اسرائیل ہے لیکن ان کو عیسائی کہا جانے لگا تو بنی اسرائیل سے مختلف ٹکڑے مختلف فرق وجود میں آئے جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس کے اکہتر فرقے ہوئے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس سے بہتر فرقے وجود میں آئے یہ بنی اسرائیل کی حیثیت ہے اور یہ بنی اسرائیل کی شکل و صورت ہے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے کہیں اچھائی کے ساتھ کہیں برائی کے ساتھ کیوں تذکرہ کیا؟ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ سمجھنے والوں کے لئے اس میں عبرت ہے سمجھنے والوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں اچھائیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس لئے کیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ احسانات کرتا ہے وہ کبھی گناہ زیادہ کرتے ہیں کبھی غلطیاں زیادہ کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ جس کو چاہے اونچا مقام دے دے اور غلطیوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہوشیار کرے کہ کہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہیں ان کی طرح نہ ہو جانا اسی لیے سورة الفاتحہ کی آخری آیت میں ہم اور آپ کو مسلمانوں کو اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں جو بنو اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے ہیں ان کے جیسا نہ بننے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور کہتے رہو غیر المغضوب علیہم ولک معلین اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غزب کیا گیا یعنی یہودیوں کے راستے پر مت چلا ولد دعال لین اور نہ ہی گمراہوں یعنی عیسائیوں کے راستے پر حملے کر کے جا تو یہ بنی اسرائیل کا ایک ہلکا سا تعارف ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے عبرت ہے اور جس میں ہمارے لیے سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سبی کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن